بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آرٹیکل کی مارک پرائز پر بیس فیصد دسکاؤنٹ دی گئی اگر اس آرٹیکل کی سیل پرائز قیمت فروغ بارہ سو اسی روپے ہو تو مارک پرائز معلوم کریں اصل قیمت معلوم کریں دسکاؤنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے سیل پرائز بارہ سو اسی مارک پرائز ہم نے معلوم کرنی ہے فرض کرتے ہیں کہ مارک پرائز جو ہے وہ ایکس کے برابر ہے دسکاؤنٹ ہم کے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو ٹوئنٹی اپان پرسنٹیج کی جگہ نیچے سو لکھیں گے ملٹپلائی بائی مارک پرائز مارک پرائز ہم نے فرض کی تھی ایکس کے برابر ہے دسکاؤنٹ اپکے پاس ٹوئنٹی پرائز کرنے کا برابر ہے آئیں گے پلس ہو جائے گی یعنی ڈسکاؤنٹ پلس سیلنگ پرائز از اکول مارک پرائز ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس ایک سپان فائیو ہے پلس سیل پرائز بارہ سو اسی ہے سیلنگ پرائز مارک پرائز ہم نے فرض کی تھی کہ ایکس کے برابر ہے اب ایکس والی رقموں کو ایک طرف کرتے ہیں ایکس اپان فائیو کے شروع میں کوئی سائن نہیں تو پلس کا سائن ہے اسے برابر سے دوسری طرف لے جائیں گے تو مائنس ہو جائے گا یعنی مائنس ایکس اپان فائیو ایکس مائنس ایکس اپان فائیو یہ فریکشن ہے ایکس کے بٹے میں کچھ نہیں ہے تو یہاں پر بھی ون ہے جب فریکشنز آ جائیں اور درمین میں مائنس یا پلس ہو تو ہم لسیم لیتی ہیں فائیو آپ کے پاس لسیم آ جائے گا اب ایکس کے بٹے میں کچھ نہیں ہے تو ون لے فائیو کو اندر رکھیں ون پر ڈیوائیڈ کریں تو فائیو انسر آتا ہے 5 کو 1x سے ملٹپلائے کریں گے 5x آ جائے گا مائنس کا مائنس 5 کو اندر رکھیں اس 5 پر ڈیوائیڈ کریں تو 1 آنسر 1 کو 1x سے ملٹپلائے کریں گے 1x آ جائے گا یعنی 5x مائنس 1x اپان 5 آ گیا 5x سے 1x مائنس کریں گے 4x آ جائے گا اپان 5 5 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے برابر سیدھر لے آئیں گے تو ملٹپلائی ہوگا بارس واسی کے ساتھ اسی طرح 4 اور x کے درمیان کوئی سائن نہیں تو ملٹپلائے کا سائن ہے یعنی 4 ادھر ملٹپلائی ہو رہا ہے اس کو برابر سے اس طرف لے آئیں گے تو یہ ڈیوائیڈ ہوگا یعنی بٹا لگا کہ اسی نیچے لکھیں گے اب 4 اور 1280 کو 4 کے ڈیبل پر کاٹیں گے 4104 یہ آپ کے پاس 43012 ہوتا ہے 4208 یہ 0 کا 0 یعنی 320 ملٹپلائے بائی 5 رہ گیا بٹے میں ایک ہوتا ہے ہم ایک لکھا نہیں کرتے 5 0 0 5 2010 01 کیری 5 3015 15 میں ون کیری والا ایڈ کریں گے تو 16 یعنی x is equal to rs 1600 x ہم نے فرض کیا تھا کہ یہ مارکس پرائیس جو ہے x کے برابر ہے تو x آپ کے پاس 1600 کے برابر ہے تو اس کے مطلب ہے مارکس پرائیس جو ہے وہ کیا ہے 1600 رو پہ ہے تینکس پر وچنگ مائی ویڈیو اور ہاں ڈیار سٹوڈنٹس اگر اب تک اپنے میرے چینل علام یاسین حسین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تک کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے